نمسکار آپ دیکھ رہے نیوز نیشن آپ کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ دیش مقصبہ کے دس بج چکے ہیں اور دس بجے کی اس وقت کی پانچ بڑی خبروں سے آپ کو روبرو کروا دیتے ہیں پہلی خبر دیش میں چوبیس گھنٹے میں تین لاکھ انچاس آزار چلسو اکھیاندہ نائکے سامنے آئے ہیں دوسری خبر دلی میں برس سکتا ہے لاؤگ ڈاؤن سترو کے حوالے سے اس وقت کی اہم خبر دیٹیل آپ کے سامنے پہنچ آئیں گے اور تیسری خبر دلی کو آج اٹھائیس سو بیڈ کی سوگات ملنے جا رہی ہے دلیوالوں کے لئے خوش خبری کیا ہے پوری دیٹیل آپ کے سامنے چوتھی خبر مہاراش میں چوبیس گھنٹے میں سرسٹھ ہزار سے بھی زیادہ نائکے سامنے آئے ہیں تو وہیں پانچ بھی بڑی خبر ممبئی میں لوگ ڈاؤن کا اثر نظر آ رہا ہے کم ہو رہے ہیں کورونا کیس یہ اچھی خبر یہاں سے ضرور سامنے آ رہی ہے اسی سردھانی کو ہمیں آگے برخنا ہے تاکہ جڑ سے کورونا کو مارا جا سکے اس کا ختمہ یہاں پر کیا جا سکے اور آئیے اب آپ کو پانچ تصویریں دکھانے جاتے ہیں کہ کس طرح دیش میں کورونا کا کوہرام مچا ہوا ہے کس طرح سے یہ پوری تصویریں یہاں پر سامنے آ رہی ہیں اور کس طرح سے جو حالات ہیں وہ بنے ہوئے ہیں دیکھیں دیش کی رازانی دلی کے لیے جہاں پر ایک طرف معاملے لگاتا سامنے آ رہی ہیں وہیں پر اٹھائیسو نئے بیڈ ایک بڑی سوگات کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں دلی والوں کے لیے یہ جو کورونا پوزیٹیو ماملوں کے مریض نکل رہے ہیں ایک بڑی راحت ضرور ملتی نظر آ رہی ہے وہیں پر تین لاکھ چالیس ہزار کے پار کیس ہو گئے ہیں لیکن ساتھی مہاراش سے اچھے خبر یہ ہے کہ ممبئی میں کورونا کیس میں کچھ کمی دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں پر چار لاکھ مہتیس ہزار ریم ڈیسیوئر انجیکشن جو ہے کندر کی طرف سے مہاراش کو بھیجے جائیں گے یو پی کے ذکر کر لیتے ہیں ریکارڈ توڑ معاملے سامنے آ رہے ہیں اٹھائیس ہزار سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں تو کیرل میں بھی حالات یہاں پر ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہیں آکسیزن کی کمی سے جس طرح سے دیش میں کورونا مریضوں کو دو چار ہونے پڑ رہا ہے اس کے لیے یودستر پر کندر اور آج سرکاروں کے ذریعے کوشش بھی جاری ہے اور دیش کی رازدھانی دلی میں کورونا مریضوں کے لیے یہ بڑی خبر ہے اسے خوشکبری کے طور پر بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ رازدھانی کو اٹھائیسو نئے بیٹ یہاں پر ملنے والے ہیں جانکاری آپ کے پاس پہنچا دے دیٹیل کے ساتھ کی ڈی آڈیو سنٹر پر دو سو پچاس بیٹ کی سویدھا بوراڑی نرنکاری مشن میں ہزار نئے بیٹ سردار واللہ بھائی پٹیل سنٹر میں پانچ سو بیٹ وہیں پر رادہ سوامی سرسنگ بھون میں ہزار بیٹ کی سویدھا ساتھی راجن بابو ٹی بی اسپتال میں پچاس بیٹ کی ہے سویدھا یہ کورونا اپ ڈیٹ کے ذریعے آپ کو پہنچا رہے ہیں خبر کہ آخر دلی میں کس طرح کے حالات جو بیٹ کی قلت کو لے کر بنے ہوا ہیں اس کو سمادھان کے طور پر یہ جو نئے بیٹ یہاں پر اٹھائیسو طور پر سامنے آ رہے ہیں ایک بڑی راہت بھری خبر دلیواسیوں کے لیے سامنے آ رہی ہے کیونکہ سب سے بڑی قلت جہاں پر آکسزن کی ہے وہیں پر دوسری بڑی قلت ہے بیٹ کا نہ ہونا کی آخر کورونا مریضوں کا علاج کیا جائے تو کہاں کیا جائے اسپتال کے باہر علاج جاری ہے سڑک پر علاج جاری ہے لیکن سوچیے اب اٹھائیسو بیٹ یہاں پر ملینے جا رہے ہیں کس طرح کی راہت ہیں ہمارے سمادھانتہ سائید آمیر حسین کی یہ رپورٹ آپ ضرور دیکھیں دلی میں کرونا کی رفتار دھیرے دھیرے بڑھتی ہی جا رہی ہے چوبیس گھنٹے میں بات کریں تو قریب تین سو ستاون لوگوں کی موت کرونا کی وجہ سے ہو چکی ہے اگر آخڑے کی بات کریں سنکرمیت آخڑے کی بات کریں تو اب تک کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے چوبیس زار ایک سو تین سنکرمیت ماملے جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں آکسیزن کی کمی کے چلتے کافی زیادہ لوگوں نے دم توڑا ہے تمام اسپطالوں میں چاہے وہ جائپور ہسپیٹل ہو یا پھر گنگر آم ہسپیٹل ہو اور تمام امرسر کے ہسپیٹل ہیں جہاں سے خبریں آئیں کہ آکسیزن کی کمی کے چلتے تمام لوگوں نے دم توڑا ہے آکسیزن کی بھرپائی کے لیے سرکار کوششیں لگاتار کر رہی ہے اس میں ہم LNJP ہسپیٹل کے سامنے کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ تمام لوگ جو ہیں بہار ہیں تاکہ جو بھی سنکرمیت مریض سامنے آ رہے ہیں جو بھی سنکرمیت مریض سامنے آ رہے ہیں ان کو یہاں پر روک کر کے ان کو چیک کیا جا سکے وہ اس کے بعد اندر بھیجا جا سکے بیڈ کی سنکیہ میں بھی لگاتار کمی ہو چکی ہے تمام جو پر بیڈ کے رینجمنٹس جو ہے الگ سے کیے جا رہے ہیں بینکویٹس آل ہوں چاہے وہ ہوتیلز ہوں تمام سکول ہوں ان کو اب ایک طرح سے سنٹرز میں کوویٹ سنٹرز میں بدلہ جا رہا ہے اور آکسیزن کی بھرپائی کے لیے لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں جیسے گنگرام ہسپیٹل میں پانچ ایمٹی آکسیزن جو ہے وہ پہنچائی گئی ہے تاکہ آکسیزن کی بھرپائی کی جا سکے جو گیارہ سے بارہ گھنٹے تک چل سکتی ہے لیکن بہت سارے آسپتال ایسے ہیں جو لگاتار ڈیمانڈ کر رہے ہیں جن کے پاس ایک ایک گھنٹے کی آکسیزن بچی ہے ظاہر طور پر سرکار چاہے وہ کیندر سرکار ہو راہ سرکار ہو ترانت جل سے جل آکسیزن کا انتظام کر کے آسپتالوں کو بھیجنا ہوگا پڑی جلیس مکیش کمار کے ساتھ سیدہ امرو سین نیوز نیشن الینجی پی ہسپیٹل تلیب اور دلی سے اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا دے دلی میں لوگ ڈاؤن کی یہ جو عوضی ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے ستروں کے حوالے سے اس وقت کی سب سے اہم خبر دراصل ایک ہفتے اور لوگ ڈاؤن بڑھایا جا سکتا ہے کیچوان سرکار کی طرف سے یہ پیسہ لیا جا سکتا ہے اندر کے میں سے خبر سامنے آ رہی ہے کیونکہ کل جو ہے وہ لوگ ڈاؤن ختم ہو رہا ہے اس میں چھے دن کا یہ جو چھوٹا لوگ ڈاؤن لگا تھا اسے ایک ہفتے اور بڑھایا جا سکتا ہے کل صبح پانچ بجے لوگ ڈاؤن ختم ہو رہا ہے لیکن آنکڑے جو ہیں وہ دلی سے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایسے میں سرکار یہ فیصلہ یہاں پر لے سکتی ہے کہ دلی میں ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن اور بڑھایا جا سکتے کی ضروری سیوائیں جو ہیں وہ ابھی بھی کھلی ہوئی ہیں انبت کسی طرح کی پابندی نہیں ہے اس کے لئے کسی بھی طرح سے پانک کریٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اسینشل سرویسز سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ آ جا سکتے ہیں باقاعدہ ان کے پاس آئی کاٹ ہونا چاہیے کفیو پاس ہونا چاہیے ایسے میں ایک ہفتے کا یہ لوگ ڈاؤن اس چین کو بریک کرنے کے لیے لگایا جا سکتا ہے ارون کی اجربال کی طرح سے پہلی ہی کہا جا چکا ہے کہ لوگ ڈاؤن اس سمجھے کا حل نہیں ہے لیکن جو یہ لگاتار ماملے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک بریک لگایا جا سکتا ہے اور گراؤن زیرو پر لگاتار ہمارے تمام سوا داتا انکڑوں کے ذریعے تصویروں کے ذریعے پوری ڈیٹیل آپ تک پہنچا رہے ہیں سائید دامیر ہمارے ساتھ دلی سے بنے ہوئے روی سسودیا ہمارے ساتھ دلی سے بنے ہوئے اس کے علاوہ رجنی شہسنہ ہمارے سوا داتا پٹنا سے بنے ہوئے عوینا شہسنگ ہمارے ساتھ لکنوں سے ہمانچو شرمہ ہمارے ساتھ گازی آباس سے یہ تمام سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کچھ ہی دیر میں جڑیں گے بھی لیکن سائید سب سے پہلے آپ کی طرف رو کریں گے دلی سے یہ دو خبریں ایک تو اٹھائیسو جو بیڈ ہے یہاں پر ایک بڑی سوگات کے طور پر راحت کے طور پر دلی واسیوں کو ملینے جا رہی ہے اور دوسری لوگ ڈاؤن کو لے کر اندر خیمے کیا خبر سامنے آ رہی ہے دیکھیں ایک بار میں آپ کو شبینہ بتا دوں کہ جو اٹھائیسو بیڈ جو تیار کیے گئے ہیں خاص طور پر ایسے سینٹرز بنائے گئے ہیں جس میں سارے انتظام جو ہے وہ کیے گئے ہیں اٹھائیسو بیڈ میں چاہے وہ سردار پٹل بنایا گیا ہو یا دی آئی ڈیو کا ہو یا تمام ایسے سپتال جو ہیں جو سینٹرز جو ہیں ان کو تیار کیا گیا ہے لیکن آپ اس سمیں میں آپ کو بتاؤں کہ الینجپ ہسپتال میں ہوں اوکسیزن کی بھاری کلت یہاں پر بھی ہو سکتی ہے ایسی خبریں سوٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اوکسیزن کی کمی ہو سکتی ہے جس طرح سے اوکسیزن کو لے کر کے کے اندر سرکار ہو یا پھر راج سرکارے ہو لگاتار اوکسیزن پہنچا رہی ہے گنگا رہا ہسپنیل میں ہی آپ کو ملوک ہوگا کہ پانچ امٹی اوکسیزن جو ہے پہنچ چکی ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھئے بہت پڑی سنکھا میں لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور ان کی شکایتی یہ ہے کہ بیڈ نہیں مل پا رہے ہیں دو تین چیزوں کی کمی ہے کمینا پہلا تو یہ کہ بیڈ نہیں مل پا رہے ہیں لوگوں کو جانکاری نہیں ہے کہا کہا بیڈ اویلیبل ہے سرکار نے ایکسٹر انتظام کہا کہا کہ یہ سرکار کو بتانا پڑے گا لوگوں کو جاگروک کرنا ہوگا انفرمیشن پتانی ہوگی دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ لنجپی کا حال صورتحال کیا ہے یہ تصویروں میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے تصویروں میں یہ لنجپی ہسپنل ہے اور ٹیمپو سے لے کر کے اب مریض جو ہیں یہاں پہ پہ پہنچائے جا رہے ہیں آپ تصویروں میں دیکھئے ٹیمپو کے مادہم سے ہی مریضوں کو اندر پہنچائے جا رہا ہے اندر بیڈ نہیں ہے یہاں پہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں دکھاؤں کہ تصویروں میں آپ دیکھئے بقائدہ ٹیمپو کے مادہم سے اسپتالوں تک پہنچ رہے ہیں مریض تو سنکھیا لگتار مریضوں کی بڑھتی جا رہی ہے سنسادن جو ہے سائسیمیت ہے مہم کیا ہوا آپ کے پیشنٹ بھرتی ہو پائے نہیں ہو پائے نہیں ہو پائے ہم لوگ یہاں دکھے کھا رہے ہیں کوئی ہلپ نہیں کر رہا ہے ہمیں پریشانی ہو دیکھیں پیشنٹ کی حالت دیکھئے آکسیجن کیا میں بہت زیادہ ہسپیٹل میں دو گھنٹے کا آکسیجن بجا ڈیکلیر کر دیا گیا ہے نیوز پہ کیا کریں سر میری مدر ایڈمنٹ ہے آپ بتاؤں کیا کروں آئی سیو بیٹ کے لیے بول دیا گیا ہے آئی سیو بیٹ کے لیے آئی سیو بیٹ ایویلیبل نہیں ہے اب کیا کروں بتا دو آپ ایک اپنی ماں کے لیے آکسیجن کی بات کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم خبریں دکھا رہے ہیں آکسیجن کی لگاتار جو کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنے دھالات کو یہاں پر سمجھا جا سکتا ہے آپ خود گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں لگاتار لوگوں سے باتشید بھی یہاں پر جاری ہے اس باتشید کو آگے بھی جاری رکھے گا آگے بھی آپ کی طرف رو کریں گے روی سے سودیا ہمارے سمجھتا ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں روی آکسیجن کی حالت بیڈ کی حالت کس طرح سترا ہمام مچا ہوا ہے وہ لگاتار سامنے ہیں سی ایم آروند کے اجریوال راجیوں کو چٹھی بھی لکھ چکے ہیں آکسیجن کے لیے کہ مدد یہاں پر اس دوران کی جائے کیا تصویر آپ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے کیا انفرمیشن نکل کر آ رہی ہے کس طرح کے حالات اور کب تک سودھریں گے کچھ سودھار یہاں پر آئے گا دلی واسی مانے دیکھیں سبین آپ کو دو اپ ڈیٹ دے دوں سب سے اہم بات ہے جس طرح سے ابھی تک ریلوی نے دیر سو ٹرن آکسیجن جو 24 گھنٹے میں سپلائی کیا ہے جو مہاراشتھ ہو یا اترپندے سو وہاں کے لیے سب سے اہم بات دلی کو لے کر ہو رہی ہے دلی کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے آکسیجن کی کمی ہے اس کو لے کر ریلوی کی تب سے سمپرک بھی کیا گیا تھا دلی سرکار سے اور دلی سرکار نے انہیں نو لوکیشن دیئے انہوں نے بتایا کہ نو ایسے لوکیشن ہے جہاں سے لیکویڈ میڈیکل آکسیجن کی سپلائی دلی آ سکتی ہے اس پر ریلوی کا دھکار نے بتایا کہ ان کے بعد ساتھ جو ایسے لوکیشن جس کو فیجیبل مانا گیا اور وہاں سے آکسیجن دلی لائے آ سکتا ہے جو سب سے ہیں بات ہے یہ بھی بتایا جا رہے ہیں جو ستر بتا رہے ہیں کہ ریلوی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ دلی سرکار آندھ پردے سرکار سے ڈائیٹ ٹچ میں ہے اگر وہاں سے ان کو منجوری ملتی ہے تو ایسے میں آکسیجن کی سپلائی ہوگی دلی میں ریلوی کی طرف سے کی جائے گی جس میں یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ جو ساتھ لوکیشن آڈینٹی فائی کیا گیا چونکہ پہلے نو دیا گیا ساتھ لوکیشن کو آڈینٹی فائی کیا گیا ریلوی کی طرف سے کہا گیا کہ دلی سرکار کا جو کول ہے اس کا ویٹ کر رہے ہیں دلی سرکار اگر انہیں گرین سیمیل دے گی تو اس کے بعد آکسیجن کی سپلائی دلی میں بھی ریلوی کے دوارہ کی جائے گی اس سے پہلے جو تین جو آکسیجن ایکسپریس چل چکی ہے کل رات کو لکھنوں سے ایک اور جو آکسیجن ایکسپریس وہ بھوکار ہو گئی ہے وہاں پر ریفیل ہوگی اس کے بعد آکسیجن ایکسپریس اتھا پرسکلے جائے گی سب سے اہم جانکہ دلی کو لے کر جنرور کہی جا سکتی ہے کہ دلی کو لے کر ریلوی دلی سرکار سے سمپرک میں ہے دلی سرکار کے فیصلے کے انتیار کر رہے ہیں دلی سرکار اگر گو ہیڈ دے گی تو اس کے بعد دلی میں بھی ریلوی کے جاریہ آکسیجن کے سپلائی دی جائے گی جو لوکیشن لوکیشن کو لے کر بھی باتیت چل رہی ہے یہ جلو کہا سکتا ہے کہ پچھلے دو دنوں سے دلی سرکار ہو یا ریلوی کا دھیکاری ہو ان دونوں میں لگتار باتیت چل رہی تھی جس طرح سے مہاراشتھ اور اترپردیش کے اگر بات کر تو مہاراشتھ اور اترپردیش میں ریلوی سے سمپرک کیا گیا آتا ہے دونوں سرکاروں کی طرف سے اور اس کے بعد آندھپردیش سے مہاراشتھ کے لیے آکسیجن ایکسپلیش ٹرین چلائے گئی اور جھارکن کے بوکاروں سے اترپردیش کے لیے آکسیجن ایکسپلیش ٹرین چلائے گئے چلیہ اور دیٹیل کیا آپ کی طرف اسے قرآن مچایا ہوا ہے اس کی ہر تصویر نیوز نیشن ہمارے سمدھاتا اب تک پہنچا رہے ہیں یا کرونا کے ایکٹیو مریضوں کا ذکر کرے تو چھبیس لاکھ چوہتر ہزار کو بھی یہ پار کر گئی ہے وہیں اس بیماری کی وجہ سے ابھی تک ایک لاکھ بیانوے ہزار سے زیادہ لوگ دم توڑ چکے ہیں یہ رپورٹ آپ دیکھئے دیش بھر میں کرونا کے گھر کا قرآن آل ٹائم ہائپر کرونا کا سنکرمہ کرونا نے پورے دیش میں گھرام مچا رکھا ہے اس جان لیوہ بیماری کا وائرس لوگوں کو دن دونی راج چوگنی رہتار سے سنکرمیت کر رہا ہے آلم یہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے دیش کے کئی راجیوں میں لوگ ڈاؤن، ویکنڈ لوگ ڈاؤن اور نائٹ کرسیو جیسی سخت پابندیاں لاغو کرنی پڑی ہے دلی، مہاراست اور راجستان میں الگ الگ نام سے لوگ ڈاؤن جیسی پابندی لگا دی گئی ہے تو یوپی سمیت کئی راجیوں میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا طریقہ اپنایا گیا ہے اس کے پیچھے ارادہ ہر جگہ کرونا کے چین کو بریک کرنا ہے اس کے باوجود کرونا کا سنکرمہ لگاتار تیجی سے پیر پسارتا جا رہا ہے شنیوار کو رات 12 بجے تک آئے آنکڑوں کی مطابق 24 گھنٹے کے دوران دیش میں کرونا سنکرمہ کے کل 3,48,831 نئے ماملے سامنے آئے اس دوران 2,760 لوگوں کی اس بیماری نے جان لے لی اس دوران سب سے زیادہ 66,169 کیس مہاراستو میں آئے جہاں اس بیماری نے 676 لوگوں کی جان لے لی اسی طرح اتر پردیش میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 37,944 نئے کیس سامنے آئے یوپی میں اس دوران 222 لوگوں کی جان چلی گئی کرناٹک میں 24 گھنٹے کے دوران 29,438 نئے کیس سامنے آئے یہاں اس بیماری نے 24 گھنٹے میں 208 لوگوں کی جان لے لی وہیں کیرل میں 24 گھنٹے میں کرونا کے 26,685 نئے کیس سامنے آئے جبکہ 25 لوگوں کی اس بیماری سے چان گئی اسی طرح رازدھانی دلی میں 24 گھنٹے کے دوران 24,103 نئے کیس سامنے آئے جبکہ 357 لوگوں کی اس بیماری سے موت ہو گئی کرونا کے کہر پر کابو پانے کے لیے ڈلی, مہاراست اور رازدھان میں الگ-لگ ناموں سے لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے تو यू پی ہیماشل پردیش کرناٹک سمیت کئی راجیوں میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے उत्तर پردیش میں گاجی آباد سے لے کے میرٹ اور گورک پر تک شنیوار کو ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے دوران شہر کو سینیڈائز کیا گیا تاکہ کرونا کے وائرس کے فیلاؤں کو کم کیا جا سکے اسی طرح کرناٹک کے کلبورگی سے لے کر شملا اور لکھنو تک کی ویکنڈ لوگ ڈاؤن کی تصویریں سامنے آئی شنیوار کو ایسے جیادہ تر شہروں میں دکانے بند رہی اور سڑکوں پر بھی عام دینوں کی تلنا میں کم سنگیا میں لوگ نکلے وہی منصور میں پولیس نے ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے دوران سڑک پر بینا کسی جروری کام کے گھوم رہے لوگوں پر سکتی بھی کی ایسے لوگوں کو پولیس نے 20 سڑک پر ہی اتھک بیٹھک کر آیا کرونا کی جانلیوہ بیماری پر کابو پانے کے لیے کینڈر کی سرکار سے لے کر تمام راضی سرکاروں کی اور سے ہر سم بھو کوشش کی جا رہی ہے بیماری پر روک تھام کے لیے ویکسینیشن ابھیان بھی تیز کر دیا گیا ہے شنیوار تک پورے دیش میں 14 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں ایک مئی سے 18 سال سے ادھیک عمر کے سبھی لوگوں کو ٹیکہ لگانے کی شروعات ہو جانے کے بعد ٹیکہ کرنے کے کام میں اور ویٹے جی آنے کی امید کی جا رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ ٹیکہ کرنے دیان کے تیز ہونے کے بعد کرونا کی جانلیوہ بیماری پر ربھاوی طریقے سروق لگائے جا سکے گا ٹیم نیوز نیشن سیدھا روک اس وقت کی بڑی خبر کی طرف کریں گے الین جی پی اسپطال میں آکسزن کی کمی دور کر دی گئی ہے آکسزن لے کر ٹینکر پہنچا ہے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کیونکہ محض دو گھنٹے کی آکسزن بچی ہوئی تھی مریض کے پریجن جو تھے وہ بہت پریشان تھے لیکن اس بیچ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ الین جی پی اسپطال میں آکسزن کی جو کمی سامنے آ رہی تھی وہ دور ہو چکی ہے آکسزن ٹینکر لے کر یہاں پر پہنچا جا چکا ہے دو آپ کو بتا دیں کیس طرح یہ پورے حالات یہاں پر سامنے آ رہے ہیں لگاتا ہے جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے تمام سماداتا اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سید آمیر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دلی سے ساتھی روی سی سودیا بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں رجینی شسینہ پٹنا سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اوناش ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ممبئی سے بھی ہمارے سماداتا ہمارے ساتھ میں موجود ہیں آپ سبھی کی طرف یہاں پر رو کریں گے جو سنا ممبئی سے زیادہ جانکاری ہمیں دیں گی لیکن اس بیچ سید آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے جس آکسزن کی کمی یہاں پر بتائی جا رہی تھی الین جی پی اسپطال میں کیا اب مریضوں کے پریجنوں نے اور ڈاکٹرز نے راہت کی سانس لی ہے دیکھیں راہت کی سانس تو ضرور بھی لی ہے کیونکہ ابھی ہم نے لائی پر دکھایا کہ کس طرح سے آکسزن سیلینڈر یہاں پہنچا ہے لیکن دکھ کی گھڑی ختم نہیں ہوئی ہے آپ کو تصویروں کے مادرم سے دکھا دیں کہ روتے بلختے پریجن جو ہیں آپ دیکھ سکتے تصویروں میں روتے بلختے پریجن جن کے اپنے جو ہے اپنے جو ہے کھو چکے ہیں آکسزن کی کمی کے چلتے دیکھیں ابھی ایک پریبار اندر گیا کیا ہوا میرے بھائی کا آکسزن اٹھا کے کسی اور کو لگا دیا بھائی تھا میں چھوٹا یہ روتے بلختے پریجن جو ہیں ابھی اس طرح کی استطیقی لگاتار بنی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں شبیرہ میں صبح سے یہاں پہ ہوں وہ روتے بلختے لوگ جو ہیں وہ اپنی پریشانی ظاہر کر رہے ہیں دو گھنٹے کی آکسزن صرف بچی تھی پھر یہ اچھا ہوا کہ آکسزن صحیح سمیت پہ آگئی ورنہ یہ استطیقی اور خراب ہو سکتی تھی جیسا کہ ابھی یہ بائٹ پہ آپ نے سنا ایک بچہ جو اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ اس کی آکسزن ہٹا دیا اور ان کی موت ہو گئی تو اس طرح کی استطیقی جو ہے لگاتار بنتی جا رہی ہے تمام اسپطالوں میں کمیاں ہے تاکہ اس کی بھرپائی پوری تکے سے کی جا سکے سرکار کوئی پتا چل سکے کہ کہاں پر سیچویشن خطاب ہوتی جا رہی ہے ان ریپورٹس کے مادیوں سے سرکار کو یہ بھی پتا چل آئے کہ اسپطالوں میں آکسزن کی حالت کیا ہے اور لوگوں کو اصلیت میں کیا آکسزن مل پا رہی ہے نہیں مل پا رہی ہے یہ تمام تصویریں ہم آپ کو ایلین جی پی اسپطال کے سامنے سے دکھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آکسزن ہمیں نہیں دی جا رہی ہے یا آکسزن ہٹا دی جا رہی ہے تو اس طرح کی سیچویشن ہے حالانکہ خبر ابھی ہم نے جو دکھائی بیکنگ جو دکھائی ایلین جی پی ہاؤسپٹل میں فائیف اینٹی آکسزن جو ہے وہ ابھی تتکال طور پر پہ پہنچا دی گئی ہے رات کی خبر ہے دو گھنٹے کی آکسزن صرف بچی تھی اور سب سے بڑا ہسپطال جو ہے کوویٹ کا وہ مانا جاتا ایلین جی پی ہاؤسپٹل جہاں پر کئی ساسے جو ہے اٹکی ہوئی تھی لیکن فیرہال اب آکسزن پہنچ چکی ہے رات کی خبر ہے ایسے میں تمام جانوں کو بچائے نہ سکے گا آپ ہرات پر نظر بنائے رکھے گا سہید آگے بھی آپ کی طرف رو کریں گے رویر اجنیش جوٹسنا وناش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں گراؤنڈ زیرو سے لگاتا ہے اپ ڈیٹ پہنچانے کے لئے آپ سب ہی کی طرف رو کریں گے اس بہت ہی چھوٹے سے بریک کے بعد جلد حاصر ہوتے ہیں اور اس وقت کی بڑی خبر سے شروعات کریں گے بیہار کے ویشالی سے ہمارے پاس آ رہی ہے جہاں پر کورونا کوفیو کی دھجیاں اڑی ہیں پور ویدھایا کا منہ لال شکلہ نے اڑایا ہے کانون کا مزاک دراصل لال گنج میں دانس پارٹی کا آئی اوجن اس مہماری کے دور میں ان کی طرف سے کیا گیا اتنا ہی نہیں دانس پارٹی کا آئی اوجن کیا گیا اور کس طرح سے بھاری بھیڑ یہاں پر امڑی دیکھئے بینا ماس کے نظر آ رہے ہیں لوگ بینا ماس کے وہ خود نظر آ رہے ہیں سرکشا گارڈ میں سریاں فائرنگ بھی کی یعنی ہرش فائرنگ تک کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو اس پارٹی میں شامل ہوئے اور دیکھئے پور ویدھایا کی کس طرح سے یہاں پر ایک بڑی منمانی سامنے آ رہی ہے کیونکہ جو بھی مہماری میں نیاموں کا اولنگھن کر رہا ہے وہ منمانی کر رہا ہے اپنی زندگی اپنوں کی زندگی دوسروں کی زندگی کے ساتھ بڑا کھلوار کر رہا ہے پورے ملے ملنا شکلہ کی یہ تصویر دیکھئے ضروری ہے سخت سے سخت کاروائی ہو اگر جن پرتی لدھی اس طرح کی حرکت کریں گے تو کیا سندیش جائے گا اور کیا ماحول ہوگا اور یہ فائرنگ کی تصویر دیکھئے کس طرح سے ہرش فائرنگ یہاں پر کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے یہ سرکشا گارڈ ہے جس نے یہاں پر ہرش فائرنگ کی ہے لال رنگ کے سرکل کے اندر اس کی تصویر بھی آپ کو ساپ ساپ دکھائی دے رہی ہوگی کورونا کال میں مہمماری کے زور میں ایک تو دانس پارٹی کا آئے ہو جن اس فنکشن کا آئے ہو جن ہرش فائرنگ کرنا نیموں کا یہ اُلنگھن ہمارے سیوگی رجنیش زیادہ جانکاری کے لیے رجنیش بہت دکھت تصویر ایک ایسی تصویر جس پر جل سے جل سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے ملکل سبینہ دیکھئے اور میں بتا دوں اس میں ابھی ابھی جو اپ ڈیٹ آئے وہ یہ آیا ہے کہ پورویدھائیک منا شکلہ ان کی پتنی انوش شکلہ ان کے باڈی گاڈ کے ساتھ پاس لوگوں کو اس ماملے میں نامجد ابھیوک بنایا گیا ہے تین سو اجیاد کے خلاف راتمی کی درچ کرائے گئی ہے کیونکہ یہ پوری طرح سے کرونا پروٹوکال کے اُلنگھن کا ماملہ ہے ایک طرف تو مکھے منتری نے خود رات میں نو بجے کے بعد کرفیو جاری کروا دیا ہے رات میں نو سے صوبہ پاج بے تک کرفیو ہے کسی بھی طرح کا سمارو اس طریقے سے بھیر بھار میں آپ کو نہیں کرنا اور آپ دیکھیں جو تصویریں سامنے آ رہے ہیں سبینہ کس طریقے سے لوگ ناچ رہے ہیں ماسک نہیں لگائے ہوئے ہیں ان کے باڈی گاڈ کاربائن سے فائرنگ کر رہے ہیں ہر سپائرنگ ہو رہی ہے اور لگاتار کرونا کے پورے پروٹوکال کا اُلنگھن ہو رہا ہے بیہار میں ہر دن بارہ ہزار سے تیرہ ہزار نئے ماملے آ رہے ہیں سنکرمن کے اسی موتیں ہوئی ہیں کل پچیس لوگ پٹنا میں موت کے شکار ہوئے ہیں تو سبینہ ایک طرف لگتار سنکرمن کا دور بیہار میں بر رہا اور دوسری طرف اس طریقے سے لاپرواہی وہ بھی پور ویڈھاک منا شکلا ان کی پتنیں بھی ویڈھاک رہا چکے انو شکلا اور وہ لوگ اپنے بھائی کے بیٹے کے اپنے این سنسکار میں پہنچے تھے اور وہاں پر یہ پورا تماشا ہو رہا تھا بلکل ہش فارنگ کی تصویر بھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا کچھ آپ کو لگتا ہے رجنیش کیونکہ جب جن پرتیندھی اس طرح کی بے شرمی والی حرکت کریں گے تو کیا سندیش جائے گا اور کیا اس کے نتیجے نکلیں گے کیا صرف کاغذی کاروائی طور پر دیکھے گی یا واقعی آپ کو لگتا ہے جس مہماری کے دور سے اس وقت پورا ہندوستان گزر رہا ہے بیہار سے لگاتا ہے رنکڑے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں سکت کاروائی بھی ہو سکتی ہے بلکل دیکھیں اس میں کوئی دومت نہیں میں نے بتایا کہ ابھی ابھی اس ماملے میں ایک پراتھمیکی بھی درچ کرائے گئے اور سرکار نے خود پورے ماملے کا سنگیان لیا ہے تھانہ پرمارے نے خود اپنے سنگیان سے وہاں پر ایک پراتھمیکی درچ کی ہے اور اس میں منہ شکلہ انہو شکلہ ان کے باڈی گارڈ کے ساتھ کئی لوگوں کو نامجد ابھیوگ بنایا گیا اور یہ صحیح میں بہت ہی گمبیر معاملہ اور دوسرے طرف آپ ایک جن پرتی نیزی رہ چکے ہیں بیہار میں اتنی وقت پرستیتی ہے لوگ مر رہے ہیں لوگ پریشان ہیں کئی اوکسیزن نہیں ہے کئی بیٹ نہیں ہے اور آپ اس طرح سے جسن منا رہے ہیں یہ کیا پکچر پریزنٹ کرتا ہے آپ کو لوگوں کی سیوہ میں ہونی چاہیے لوگوں کو مدد دینی چاہیے تو آپ ہر سپائرنگ کر آ رہے ہیں آپ وہاں پر مسلی کر رہے ہیں کرونا گائیڈ لائن کا اولنگان کر رہے ہیں جو لوگ آپ کے سمرت ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں تو یہ آپ کون سا ایکزامپل سیٹ اپ کر رہے ہیں آپ ایک جن پرتی نیزی رہ چکے ہیں اور جانے مانے لوگ ہیں یہ جو تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں پکچر میں بلکل یہ جن پرتی نیزی رہ چکے ہیں منہ شکلہ اور اس وقت بھی اپنی بڑی ذمہ داری اپنے انبہب کے آدھار پر کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے کالا دھبا اس وقت انہوں نے اپنے پورے کاریکال کے دوران میں اب لگایا ہے وہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ اپنے کاریکال کے دوران انہوں نے کیا ذمہ داریاں نبھا یہاں پر ہوگی اس وقت کی بڑی خبر کی طرف رو کریں گے مہاراشنا ہمارے پاس آ رہی ہے ممبئی میں کورونا کے نئے کیس میں تھوڑی کمی درج کی گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار آٹھ سو اٹھاسی نئے کیس ملے ہیں ایک دن پہلے سات ہزار اکسو نینیانوے کیس سامنے آئے تھے ممبئی میں کہا جا سکتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کا تھوڑا اثر دکھائی دے رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ستر مریضوں کو جانتا کمانی پڑی ہے مہاراش کا ذکر کرے تو چوبیس گھنٹے میں سرسٹھ ہزار اکسو ساٹھ نئے کیس سامنے آئے ہیں اور یہ کمی بھلے ہی کم اسطر پر درج کی گئی ہے لیکن اسے برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ ہر دن کے حساب سے یہ کمی درج کی جائے ممبئی میں لاؤگ ڈاؤن کا اثر بھی دکھنا شروع ہو گیا ہے ممبئی میں کورونا کے نئے ماملوں میں تھوڑی کمی نظر آئی ہے سمداتا جوچنا کی یہ گراؤن ریپورٹ آپ ضرور دیکھیں مہاراشٹر میں بے کابو ہوتے کورونا کو روکنے کے لیے راجسرکار کی طرف سے پورے مہاراشٹر میں دھارہ ایک سو چوالیس کے ساتھ ہی ساتھ پورے مہاراشٹر میں کورونا کے لیے جو سخت نیم بنایا ہے اس کا پالن کرنے کے کڑے نردیشتی ہے جس کا اثر اب دیکھنے کو مل رہا ہے اگر پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو مہاراشٹر میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سٹھ سٹھ ہزار ایک سو ساٹھ کورونا کے نئے مریض پائے جا چکے ہیں یہ بڑا آکڑا ہے اور سات سو چھیتر لوگ جو ہے وہ کورونا کی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کی وجہ سے جن کی موت ہوئی ہے دیش کی آرثیق راجدھانی مومبائی کی بات کریں تو مومبائی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی کورونا کے نئے مریض پائے جا چکے ہیں لیکن مومبائی کا آکڑا جو ہے کورونا کا وہ کم ہو چکا ہے جبکی اکتر لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے ہوئی ہے مومبائی میں اب تک بارہ ہزار ساتھ سو انیس لوگ کی موت کورونا کے وجہ سے ہوئی ہے مومبائی بی امسی کے انسار مومبائی میں جو سیرو سروے کیا گیا تھا جس میں یہ پایا گیا تھا کہ سیرو سروے میں کافی لوگ جو ہے ان کے اندر انٹی باڈیز تیار ہو چکی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ مومبائی میں کورونا سنکرمنٹ کا آکڑا بہت ہی کم ہو گیا ہے لیکن موتوں کا آکڑا جو ہے وہ ابھی تک نہیں رکھ پا رہا ہے کیونکہ موتوں کا آکڑا اب تک 24 گھنٹے کا سب سے بڑا آکڑا ہے راجہ سرکار کی طرف سے جو کورونا کو لے کر نئے دشان نردیش جاری کیے ہیں جو سخت نیم پالن کرنے کی بات کئی ہے وہ ایک مئی صبح ساتھ بجے تک ہے جس کے بعد راجہ سرکار جو ستیتی رہے گی اس کو دیکھ کر آگے کا فیصلہ لے گی ورجانل سردیش کے ساتھ جوٹسنا گنگ نے نیوز نیشن مومبائی اور آئیے سیدھا رو کرتے ہیں مومبائی کی طرف ہماری سیوگی جوٹسنا ہمارے ساتھ ہے جوٹسنا مومبائی میں خوڑی کمی یہاں پر درج کی گئی ہے آپ گراؤنڈ زیرو سے لگاتار ہمیں اپنی ریپورٹ بھیجتی رہی ہے کیا تصویر آپ کو کچھ دنوں پہلے کی نظر آ رہی تھی اور آپ کی نظر آ رہی ہے کیا گمبیرتا کے ساتھ مومبائی واسی لے رہے ہیں اس پوری تصویر کو کہ اگر لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے تو ان کی بھلائی کے لئے لگایا گیا ہے کیا تصویر بلکل صحیح کا سبینہ ایک بار ہم تصویر دکھانا چاہیں گے کہ آج رویوار کا دن ہے اور شنیوار اور رویوار کو سکت لوگ ڈاؤن یہ جو ہے وہ بتائے گا ہے گائیڈ لائنز بتائے گا ہے جس کے انوصار آپ اگر مومبائی میں گھومو گے دیش کی آرتک راجدانی تو آپ کو سڑکوں پر گاڑیا زیادہ نظر نہیں آئے گی بہت ہی اتیابشک سیوا کے جو لوگ رہیں گے وہ صرف نظر آئیں گے سومبار سے شکروبار ساتھ سے گیارہ بجے تک بھلے ہی جو انومتی دی گئی ہے دکان کھولنے کی ایمرجنسی کی نیجی کاریالے میں جانے کی لیکن وہ شنیوار اور رویوار کو بلکل بھی نہیں ہے مومبائی دیش کی آرتک راجدانی میں ایک اور راحت کی بات سامنے آئے گی 28% سیرو سروے کیا گیا تھا لگ بک 10,000 لوگوں کا سیرو سروے کیا گیا تھا جس کے تحت 10,000 لوگوں کے بلڈ سیمپل لیے گئے تھے بلکہ جو سرم آپ کے پیچھے دو لوگوں کا آتوے دیکھ سکتے ہم چاہیں گے کہ کیا وہ کسی اسینسل سرویس جھڑے ہوئے ہیں یا پھر یوں ہی باہر گھوم رہے ہیں جو آپ کے ساتھ میں اس وقت ہیں دیکھیں سبینہ ابھی جو فلال جو لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کافی مطلب جو ایمرجنسی سیوہ ہے بس وہی جا رہے تھا اسی لیے لوگ آپ کو سڑکوں پر نہیں دکھائی دیں گے لوگوں سے بات کرنا اس وقت بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر پولیس کا بھی کافی پیرا ہے ہر چورائے پہ ہر چوک پہ پولیس کا پیرا ہے لیکن جیسے کہ ہم بتا رہے تھے کہ 28 پرتیشت ممبئی کے ہائی رائز اسلام علاقے میں جو ہے وہ انٹی بوڈیز تیار ہو چکی ہے ان میں سے مہیلاو کی سنکھیا زیادہ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ راحت کی بات ہے کہ ممبئی میں آکڑے کم ہو گئے لیکن پرشاسن کے سامنے ابھی بھی یہ چنوٹی ہے کہ جو موت کی آنکھڑے ہیں پھر چاہے پورے مہاراشری کی بات کریں 676 اپنے 24 گھنٹے میں جس کے لیے ادھا تھاکرے نے پیم موڈی کا شکریہ بھی کہا ہے اس سے بھی اسططی ضرور کافی حد تک سملتی ہوئی نظر آئے گی اور یوپی سے کورونا سے جوڑی اس وقت کی بڑی خبر یوپی میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن جاری ہے شہروں میں پرشاسن سینٹائزیشن کا ابھیان چلا رہا ہے یوپی میں 24 گھنٹے کا ذکر کرے تو 37944 نئے کے سامنے آئے اور 24 گھنٹے میں کورونا سے 222 لوگوں نے دم توڑ دیا ہے تو ایک طرح سینٹائزیشن کا کام دیکھیں کس تیزی سے جاری ہے تاکہ ہوا میں موجود کورونا وائرلز جو ہے اسے مارا جا سکے اسے جل سے جلد کل کیا جا سکے دو تصویر اس وقت آپ کے سامنے لکنو کی تصویر آپ کے سامنے ویکنڈ لوگ ڈاؤن جاری ہے دیکھیں کس طرح سے سرناٹا پسرا ہوا ہے آنے جانے کے لوگ جو نظر آ رہے ہیں essential services سے جڑے بھی ہوئے ہیں مریض بھی ہیں ان کے پریجن بھی انہیں لے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی چھوٹ یہاں پر دی گئی ہے سہارنپور میں سنٹائزیشن کیے تصویر اس وقت آپ کے سامنے لکنو سے ہمارے سمدھاتا ہمارے سیوگی اویناش موجود ہیں اویناش کیا تصویر لوگ ڈاؤن کو لے کر کیا تصویر سنٹائزیشن کو لے کر کیا تصویر اسپتالوں میں موجود مریضوں کی ویوستہوں کو لے کر دیکھیں سمینہ اگر پورے ایو پی کی بات کریں تو پورے ایو پی میں اس وقت سنکرمیت مریضوں کی تعداد دو لاکھ نبے ہزار کے پار پہنچ چکی ہے لکنو چونکہ سب سے سنکرمی شہر ہے ہاتھ سپورٹ بنا ہوا ہے اور سب سے خراب اس ستھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت لکھنو کی ہے لکھنو میں سبینہ اس وقت سب سے زیادہ آکسیزن اور اسپتالوں میں بیٹ کی ضرورت ہے لیکن اس وقت پورا لکھنو انہی دو چیزوں سے جوج رہا ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا میں ایک پلانٹ کے باہر کھڑا ہوں یہ آکسیزن پلانٹ ہے اور آپ یہاں کی تصویر دیکھ کر سمجھ سکتی ہے کہ اس وقت لکھنو کی کیا اس ستھی ہوگی لوگ لمبی کتاروں میں کھڑے ہیں اور یہ جو تصویر ہے صبح سے یہاں پر ایسی ہی دکھ رہی ہے کیونکہ سیکڑوں لوگ ہیں جو کی لمبی کتار لگائے یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں کہ کب انہیں آکسیزن ملے لیکن سب سے بڑی بات ہے دکھ کی بات ہے کہ جس آکسیزن پلانٹ کے باہر یہ تمام لوگ کھڑے ہیں وہاں پر آکسیزن ہی نہیں ہے ایسی تصویر سبینہ آپ کو بتا دوں کہ لکھناؤں میں کئی جگہوں کی ہے حالانکہ یہ سچ ہے کہ کچھ جگہوں پر آکسیزن موجود ہے اور وہاں پر لوگوں کو آکسیزن دیا جا رہا ہے لیکن ادھکتر جو پلانٹ ہے وہاں کے باہر کی تصویر آپ کو ایسی ہی دکھے گی جہاں پر رات سے صوبہ سے لوگ ایسی ہی کھڑے رہتے ہیں لمبی کتاروں میں آکسیزن سلنڈر لیے ہوئے انہیں پتا ہی نہیں کہ انہیں آکسیزن ملے گا بھی یا نہیں ملے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے سبینہ کی یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے ادھکتر سنکھیا ویسے لوگوں کی ہے جن کا کوئی اپنا گھر میں ایڈمیٹ ہے مجبوراں جب کسی اسپطال میں انہیں جگہ نہیں مل پائی تو لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنے مریض کو آکسیزن پر زندہ رکھنا پڑ رہا ہے اور چونکہ جب آکسیزن ختم ہوتا ہے تو لوگ ایک بار پھر سے آکسیزن پلانٹ کی طرف رکھ کرتے ہیں بلکل ایک ایک سانس کے کس طرح سے جدو جہد کی جا رہی ہے کس طرح سے یہاں اپنوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے دردانک تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں بہت بہت شکریہ جو سنا آپ کا جانکاری کے لیے اور ساتھیا ویناش آپ کا بھی شکریہ اب آپ کو آگے دکھائیں گے بریک کے بعد آخر مدھے پردیش میں کیا کچھ استطیب بنی ہوئی ہے خاصتہ سے مدھے پردیش خیرازدھانی بھوپال کی پوری تصویر آنکڑوں کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے چھوڑے سے بریک کے بعد اور مدھے پردیش میں کرونا سے کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں یہ پوری تصویر یہاں کے آپ کو دکھاتے ہیں لگاتار نئے کیس سامنے آ رہے ہیں جیسے دیکھتے ہوئے مدھے پردیش شیرازدھانی بھوپال میں ریلوے نے سیشن کے پلاتفارم پر ٹرین کو آئیسولیشن کوچ میں دیکھے کس طرح سے تبدیل کر دیا ہے آئیسولیشن کوچ میں انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں تاکہ مریضوں کو دکھتوں کا سامنہ نہ کرنا پڑے یہ دیکھی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے سمبندت ویبھاگ کی طرف سے سسٹم کی طرف سے سواستہ کرمیوں کی طرف سے کہ کسی طرح کی دکھت نہ ہو یہ اب تک سفر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں جس طرح کے ریکارڈ توڑ ماملے سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد اسے مریضوں کے لیے آئیسولیشن کوچ کے طور پر تیار کیا جا رہا اور اس وقت وقت کی ضرورت بھی یہی ہے یہ رپورٹ آپ دیکھئے کس طرح کے انتظام ہے کس طرح کے اندر کی یہ پوری تصویر ہے اس رپورٹ کے ذریعے کورونا کا کہہ رازانی بھپال میں کافی تیجی سے بڑھ رہا ہے اور ایسے میں شہر کے اندر بستروں کی بھی کافی زیادہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کو لے کر اب ریلوے نے ایک نیا پریاس کیا ہے رازانی بھپال میں یا پھر کہیں پر بھی آپ نے ٹرینوں میں سفر ضرور کیا ہوگا لیکن اس بار آپ کو رازانی بھپال کے اسٹیشن پر الگ نظارہ دیکھنے کو بھی لگا یہ آپ ٹرین کو دیکھ سکتے ہیں جس کے باہر آپ دیکھیں گے کہ کولر ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ آخر یہ کولر ٹرینوں کے جو کھرکیاں ہیں اس کے باہر کیوں لگا جا رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں پر جو کولر لگا جا رہے ہیں یہ ٹرین کی کھرکی کے باہر یہ کولر ہیں جو اس ٹرین کے اندر آئیسولیشن جو وارڈ بنائے گئے ہیں وہ ہیں وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوویڈ نائنٹین آئیسولیشن کوچ اس کو نام دیا گیا ہے اور یہاں پر میڈیکل کا جو سٹاف ہے وہ سامنے آپ کو نظر آئے گا جو کہ ایک میڈیکل کا سٹاف ہے وہ بھی یہاں پر موضوع ہے جو یہاں پر اب جو مریج آئیں گے جنہیں یہاں پر ایڈمیٹ کیا جائے گا ان کی دیکھ ریک کرے گا اور اگر ہم پوری ٹرین کے اندر کا آپ کو نظارہ دکھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی اسپتال کے اندر موجود ہیں اور اس سمیں ضرورت بھی ہے کہ جہاں ایک اور کافی زیادہ سنکھیا میں ضرورت پڑ رہی ہے بیٹ کی بستروں کی اور ایسے میں جب اسپتالوں میں بستر کم ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے کا آپ سہارا لیا گیا ہے اور اس کوچ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آکسیجن سلینڈر کے ساتھ یہاں پر بنایا گیا ہے اور یہاں ٹرینوں کے جو سیٹ ہوتی ہیں اس سیٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بستر بنایا گیا ہے پھر پورا جو ٹرین ہے یہاں سے اگر ہم ہاتھ نظر دھوڑائیں گے تو آپ کو پوری جو برت ہیں وہ اب ایک اسپتال کے روپ میں نظر آئے گی کیونکہ یہاں پر آئیسولیشن جو وارڈ ہے اس کا جو سوروپ ہے وہ کہیں نہ کہیں ان ٹرینوں کو دیا گیا ہے زائدتی باتیں اس سمیں کافی زیادہ ضرورت بھی ہے کیونکہ لوگوں کو بچانا ہے اور ان کو اسپتال پہنچانا ہے اسپتالوں میں جس طرح سے بیڈ بھر گئے ہیں بستر بھر گئے ہیں تو ایسے میں اب دیش کی جو ٹرینیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں راززانی بھوپال میں کام آ رہی ہیں اور یہ ایک مثال ہے جو بتائے گا کہ اگر ہم دیش میں اس طرح کی نئے نئے آئیام کرتے رہیں گے پریاس کرتے رہیں گے تو مریجوں کو کسی پرکار کی سمجھ سے نہیں ہوگی اور انہیں بستر آسانی سے مل جائے گا ویڈیو جنلیسٹ ابھے کے ساتھ جیتین شرما نیوز نیشن بھوپال تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اس وقت کوشش ہی نہیں بلکہ یودھستر کی کوشش کی ضرورت ہے تاکہ حالات کو جلد سے جلد قابو میں کیا جا سکے اور ایسے میں آپ کا سترک رہنا سابدھان رہنا گھر میں رہنا بہت ضروری ہے ایک چھوٹے زبریک نظر بنی ہوئی ہے